آج ہم نائیں گے فرائیڈ موموز جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی جلدی بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی ریسپی شروع کرتے ہیں پٹا پٹ سے اس کے لئے آپ نے سب سے بہلے میدہ گون لینا ہے ایک کپ میدہ ہے آدھا ٹی سپون نمک ڈالنا ہے اور پانی سے اس کو گون لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا نرم رکھ کے گوننا ہے اور اس کو ریسٹ کرانا ہے کوئی پندرہ کے منٹ کا پھر آپ نے اس کو بیل لینا ہے پتلا سا ٹھیک ہے پتلا بیلنا ہے اور اس طرح سے گلاس یا کوئی بھی گول چیز لے کر گول 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 کاٹ لینا ہے فلنگ کے لئے گاجر گوبی اور شملا مرچ جو بھی آپ کو آبیلیبل ہو وہ لے لیں اس کو تھوڑا سا گھی میں فرائے کر لیں تیز آنچ پہ نمک اور کالی مرچ ڈال دیں بس جو ہم نے گول گول سرکلز کاٹے تھے اس میں تھر تھر سی فلنگ رکھیں گے اور پھر ہم مزے سے اس کو کر دیں گے فولڈ اچھا آلریٹی میں نے سٹیم موموز کی بھی ویڈیو بنائی بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اور کمنٹس میں بھی میں لنک دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے بنے تھے اچھا یہ دیکھیں اس کو ہم فولڈ کر دیں گے اس طرح سے ورنہ آپ بالکل اپنی مرضی سے ڈیفرنڈ 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 شیپیس ٹرائے کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا lançفر در کے بارے ہم ٹرائے نہیں کرتے ہیں انیوز اس اس دی شیپ اور اس کو اب ہم ڈال دیں گے کڑاہی میں سرسو کا آئل ہے جس میں ہم فرائنگ کرتے ہیں کوکنگ بھی اس میں ہی کرتے ہیں ڈالڈا گھی بناسپتی گھی کو ہم چھوڑ چکے ہیں دیسی گھی استعمال کرتے ہیں دیسگی سے یاد آیا کہ دیسگی ہم بیچتے بھی ہیں میری ساس جو ہیں وہ گھر خود بناتی ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو خریدنے میں تو ڈسکرپشن میں اس کی بھی انفرمیشن ہے اب ہماری عوام شوک ہے تلن تلیہ کرنے کی اور تلیہ ہوئی چیزیں کھانے کی اسی لئے میں نے موموز کو فرائے کر کے ٹرائے کیا بٹ آنسلی فرس ٹائم ان دے لائف کہ کوئی فرائے چیز مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی کم لگی اور سٹیم کیاوے بہت مزے کے لگ رہے تھے آنسلی تو اگر آپ بھی ڈائٹنگ شائٹنگ کرتے ہیں یا تلیہ ہوئی چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ موموز کو ٹرائے کریں سٹیم کر کے بہت مزے کے لگتے ہیں اور فرائیڈ موموز بھی برے نہیں لگیں گے لیکن ویسے ہی میں نے آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دکھایا ہے کہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت مزے کے بننے تھے میرے بچوں نے بیرے شوق سے کھائی اس کو آپ خوبانی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگیں گے رمضان سے ریلیٹر جو اور بھی میں نے ریسپیز بنائی میرے اور سب سے بڑی بات کے پکوڑے اچھے کیسے بنانے ہیں اس کی ٹپس میں نے زبردستی دیمی ہے آپ دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی میں نے ساری رمضان کی لنک کی مئی ہے اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شورٹس بھی دیکھا کریں میرے چینل کی جو کی بڑی ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور اس میں انفرمیشن کافی زیادہ ہوتی ہے چلیں جی اب آپ جلتی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کون کون ڈائٹنگ کرنے کی سوچ رہا یا ڈائٹنگ کر رہا ہے اس رمضان میں نے بھی ڈائٹنگ کے حوالے سے کہ how i got this thing تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کے پلی لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں and you will find that ٹھیک ہے چلو جی اب کیا کرتے ہیں اب آج کے لئے اللہ حافظ